سابق جد شوکت عزیز صدیقی کی ورطرفی کے خلاف اپیل پر سماد کل تک ملتوی شوکت صدیقی کا درخواست پر فیض حمید اور انور کاسی کو فریق بنانے کا فیصلہ چیف جسٹس نے نماز دیئے کہ فریق بنانے کی درخواست آج دائر کرتے ہیں تو کل نوٹس کر دیں گے معلومات حاصل کرتے ہیں سحیل رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں سحیل آگاہ کیجئے گا سماد کل تک ملتوی کر دی گئی ہے آج کی سماد کا حوال کیا رہا دیکھیں آج سماد کے دوران چیف جسٹس کا ذیفہ عزیز صدیقی کی جانبی سے سوالات اٹھائے گئے تھے کہ شوکت عزیز صدیقی پر کس نے دباؤ ڈالا تھا الزام کس پر ہے جس کے ذواب میں سابق جنرل اٹائر فیض حمید کا نام لیا گیا احمد خان جو وقیر سے شوکت عزیز صدیقی کی ان کی جانبی سے اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے انہیں فریق کو بنایا نہیں کیا انہیں آپ فریق بنائے بغیر ان کے خلاف فیصلہ دلونا چاہتے ہیں یا تو آپ انہیں فریق بنائیں یا پھر ہم ان پر الزامات نہیں لگانے دیں گے اس کے بعد حامد خان نے یقین دانی کرائی دارت کو کہ ہم ان کو فریق بنانے کی درخواست دیکھ دے دیتے ہیں اس پر سماد اب کل تک ملتوی کر دی گئی ہے کیونکہ چیف جسٹس نے یہ واضح کیا تھا کہ جب تک کسی کو فریق نہیں بنایا جائے گا تو اس کو نوٹس چاری نہیں لیا جائیں گے نہ ہی ان کے خلاف کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے اس پر آپ سابق تیسے سے سلامباد آئیکوٹ انور کاسی اور فیض امید دونوں کو فریق بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور ایک نئی درخواست اس لئے میں دائر کی جائے گی جس کے بعد آپ سماد بھی مزید اس پر کل تک ملتوی کر دی گئی ہے سماد بھی کل تک ملتوی کر دی گئی ہے آپ نے ہم اپ ڈیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ ہم اپ ڈیٹ کر رہے تھے سحیل اور آپ کو بتائیں کہ انور کاسی کو فریق بنانے کا فیصلہ چیف جسٹس نے نماغ دیئے کہ فریق بنانے کی درخواست آج دائر کرتے ہیں تو کل نوٹس کر دیں گے آج کی جو سماد ہے وہ بھی سب نے دیکھا کہ اس کو براہ راست نشر کیا گیا تھا اور ان کیمرہ یہ آج کی سماد تھی اور اب آج کی جو سماد ہے اسے کل تک کے لیے جو ہے وہ محتل کر دیا گیا ہے مزید سماد ہے اب وہ کل ہوگی سابق دات شوکت حضی صدیقی کی برطرفی کے خلاف اپیل پر سماد جو ہے اسے کل تک کے لیے ملتوی کیا گیا ہے اور شوکت صدیقی کا درخواست میں فیض حمید اور انور کاسی کو فریق بنانے کا جو فیصلہ ہے اور فریق بنانے کے درخواست آج دائر کرتے ہیں تو کل نوٹس کر دیں گے